ہیلو گائز کیسے ہو آپ سبھی لوگ آج میں آپ کے لئے لکھایا ہوں دی اوینجرز کا تھور بے بلیڈ جیسے کی آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ایک لونچر گریپ بھی آتی ہے ای تھنک لونچر بھی اس کے بیچ میں ہی ہے کہیں اور ساتھ میں ایک رپ کوڈ اور یہ رہا ہمارا تھور بے بلیڈ گائز اسے کھولیں گے جلد ہی پیچھے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اوینجرز تو لکھا ہے پر نیچے جو بے بلیڈز ہے وہ میٹل فیوجن کے دیئے ہوئے ہیں بھائی پکا والا فیک ہے یہ مطلب جسے کہتے ہیں رہا لیول اپ والا لیجنڈ لیول فیک ہے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو گائز انبوکسنگ کو اس سے پہلے آپ ذرا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں گائز شیئر کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ چھوڑ سکیں تو چلیے اسے کھولتے ہیں کھولنے کے لئے کٹر لیا ہے گائز میں اب اس سے ذرا ایک سائٹ سے کٹا جائے ای ٹھنک کٹ تو جانا چاہیے اوکے دوسری سائٹ سے ابھی ای ٹھنک دو سائٹ سے تو کھل چکا ہے گائز یہاں سے ایک بار جسٹ ون مور ٹائم اور نکل جا اوکے نکل گیا گائز یہ اس کا کچھ شیٹ سی ہے جو کہ ای ٹھنک ہمارے کسی کام کی ہے مین پارٹ تو یہاں آتا ہے تو یہ رہا ہمارا بے بلیٹ گائز مجھے آپ کو تکھانے دیتی ہے ذرا تو یہ رہا ہمارا تھوڑ بے بلیٹ گائز دیکھئے آپ اس کا بیس کچھ عجیب سا ہے اور ہکس بھی پتہ نہیں کیسے چلے گا یہ ہاں ویسے تو لٹو جیسا ہی ہے ایک طرح سے بٹ چلو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے گائز یہ ہمارا لونچر جو کی ریڈ کلر میں ہے اس میں ای ٹھنک ٹائگر جیسا کچھ بنا ہوا ہے ویسے میٹیریل اتنا برا بھی نہیں ہے ایڈز کمپیر ٹو دوسرے جو فیک آتے ہیں ٹھیک ہی ہے اتنا خاص بھی نہیں کہہ سکتے اتنا برا بھی نہیں کہہ سکتے جب آپ دیکھیں کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ آواز سن رہے ہو گائز مطلب اتنا کچھ flexible نہیں ہے بٹ ٹھیک ہے کام چل جائے گا تھوڑا اسے بیک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو سیدھی ہو جائے گی ریپ کوٹ اوکی ابھی ٹھیک ہے چلیے اسے لونچ کر کے دیکھتے ہیں کیسا جاتا ہے ہمارا اوینجرز کا بے بلیڈ پہلا سب سے تھوڑ بے بلیڈ چری دو ون گو شوٹ بھائی ٹگڑا flexible ہے یاری اور اس کا میں نے سنا اس ٹیمنا بھی بہت اچھا ہے مطلب اس بے کا تھوڑ کا باقی اس میں بتا نہیں کون کون سے آتے ہیں ای تھنک حلک بغیرہ اور آئیرن مین کا بھی آتا ہے کیپٹن امریکا کا بھی آتا ہے وہ بھی ہم ضرور منگائیں گے اگر اس ویڈیو پہ رسپونس اچھا رہا تو اگر آپ اس کی انبوکسنگ دیکھنا جاتے ہیں تو وہ بھی ضرور دکھائیں گے آپ کو یہ تو مجھے کافی پسند آیا گا مطلب ٹھیک ہے اگر تو ریل بے بلیڈ نہیں لے سکتے تو یہ بھی لے سکتے ہیں اچھا بے بلیڈ ہے باقی اس میں میٹل لگائے گا سائیڈز میں تو ٹوٹنے کا خطرہ تو مجھے لگتا نہیں اتنا کچھ ہوگا چلی اس کے ساتھ کچھ بیس کی بیٹل کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اسی میں پتا چلے گا چلیے میں کچھ بیس کو لے کے آتا ہوں پھر پیٹل کرتے ہیں تو کچھ بیس کو لے آیا ہوں میں گائز ان کے ساتھ پیٹل کرتے ہیں ہمارے تھوڑ بے بلیڈ کی جو کی ابھی ابھی ہم نے انبوکس کیا ہے تو چلیے پہلے ہم ایکسکیلیس وسز اس کی کرتے ہیں تھوڑ کی دیکھتے ہیں ان میں سے کون جیتا ہے پہلے لونج کریں گے تھوڑ بے بلیڈ کو بیکوز میں نے سنا ہے اس کا سٹیمنا کافی اچھا ہے اس کمپیوٹ ٹو ادر ونس ٹرڑ ون گو شوٹ اکے اب آئے گا ہمارا ایکسکیلیس جس کی ٹپ ندر ہے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اکے پہلے محس میں تو ہرا دیا گائز کافی اچھا اس کا تو سٹیمنا ذرا بھی ڈرین آؤٹ نہیں ہوا اسی میں لونج کرتے ہیں دوسرا دون سائزر ہے گائز ایک ہٹ میں باہر گائز ایک ہٹ میں ڈون سائزر نے باہر مارا فینک کے تھوڑ بیو لیڈ کو ایکچلی تھوڑا ویڈ ڈیفرینس بھی ضرور ہے اور یہ تو ریل ہے بھائی باقی تو ہمارا ان لائسنسڈ بیو لیڈ ہے دوسرا جسے ہم کہہ رہے ہیں تھوڑ بیو لیڈ دوبارہ سے گٹے ان کی بیٹل گائز ٹرڑ ون گو شوٹ یہاں ہمارا ڈون سائزر اس کے بعد آتا ہے کم آن بھائی ٹرڑ ون گو شوٹ دیکھتے آپ کون جیتا ہے اس ٹائم اس ٹائم اور آگیا گائز تھوڑ بیو لیڈ نائس اچھا بی ہے گائز ریل ہی میں اچھا بی ہے نوٹ کیڈنگ یہ دیکھئے بھائی اس کا سٹیمنا مجھے لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ اس کا سٹیمنا چلیے میٹل فائٹ کا یہ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا پر جو بھی ہے اس کے ساتھ بیٹل کر کے دیکھتے ہیں ٹرڑ ون گو شوٹ لے گیا ہمارا میٹل فائٹ کا بے اور دین ارے ٹک جا بھائی ٹرڑ ون گو شوٹ اسے دیکھتے ہیں ہراب آتا ہے کی نہیں ہلکا تو بہت ہے یہ میٹل فائٹ بے سے تو کافی زیادہ ہلکا ہے دیکھتے ہیں پھر بھی مجھے لگ رہا ہرا دے گا بھائی ٹکڑے ٹکڑ دے رہا ہے تو ہرا دیا گائز میٹل فائٹ کے بے کو ہرا دیا ہمارے تھوڑ بے بلے نے نائس یار دیکھا آپ نے چلیے اس ٹائم تھوڑ بے کو پہلے لونج کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کہی بار کیا ہوتا ہے کی جب بے سیکنڈ لونج کیا تھا تو بھی ہار جاتا ہے ٹرڑ ون گو شوٹ ابھی اس کے خلاف اس کی ویٹل کرتے ہیں ٹرڑ ون گو شوٹ باہر ایک ہٹ میں باہر کر دیا گائز تھوڑ بے کو میں نے کٹ لگا کے بے لے آیا باپس میں دوبارہ سے بیٹل کرنی پڑے گی ان کی ایک بار پھر سے کرتے ہیں گائز اس بار پھر سے ہم تھوڑ بے کو پہلے سٹیڈیوم میں بھیجتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ان میں سے کون جیتا ہے ٹرڑ ون گو شوٹ اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہیروشیس بھائی ایک ہٹ میں اڑھا دے رہی او او پکڑ لیا سیف ہے گائز ابھی تک تو یا تو میں ڈیریکٹ لونج کر رہا ہوں تب شاید یہ باہر چلا جا رہا ہے پتہ نہیں سلو لونج کر کے دیکھ لیتے ہیں ہراب آتا ہے کی نہیں ایسے تگڑے بے ہیں دونوں یلو والا کافی زیادہ تگڑا ہے یہ ایکچولی میں اوریجنل گارٹو میک ہے یہ ڈیفیٹڈ گائز تھوڑ بے نے اس بار ہرا دیا جبکہ میں نے اسے سیکنڈ لونج کیا تھا دوارہ سیفنگ دیا تھریڈو ون گو شوٹ ابھی بیجیں گے تھریڈو ون گو شوٹ اس ٹائم دیکھنا پڑے گا کون جیتا ہے بس یہ ہوا میں اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے باقی تو اس میں بہی بہت زیادہ جان ہے ہرا دیا اس نے ہیروشیس کو بھی اب اس کی بیٹل کرتے ہیں ذرا ہمارے ایکسکیلیس ایکس ٹو کے ساتھ کرتے ہیں اس کی بیٹل دیکھتے ہیں ان میں سے کون جیتا ہے اٹیک ٹائی بے ہے باٹ اس کی ٹپ چینجڈ ہے تو کوئی بات نہیں دیکھ لیتے ہیں کون جیتا ہے جل سے جلت اس بار پوری پاور میں لونج کریں گے تھوڑ بے بے گو چڑڑ ون گو شوٹ گندی سپیڈ میں اگل ہوں چھے بہت ہی بڑیا چڑڑ ون گو شوٹ کون جیتے گا نائس مجھے لگتا ہے ہرا پائے گا ایکسکیلیس ہرا دیا گائز تھوڑ بے بلیڈ نے ایکسکیلیس کو بیٹ کر دیا نائس مین اس کا سٹیمنا سیریسلی میں بہت ہی زیادہ ہے چڑڑ ون گو شوٹ دوم سائزر کے خلاف دیکھ لیتے ہیں اوہ اگر تو یہ بے ایک دو ٹکر میں باہر نہیں نہ گیا تھوڑ بے بلیڈ تو یہ بھائی سبھی کو ہرا دیتا ہے دیکھو میں نے دوسری ٹائم لونج کیا تھا دوم سائزر کو سٹیل اس نے ہرا دیا اوکے میٹل فائٹ کے بے بلیڈ سے ٹف ہوگا بھائی پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اوکے ابھی اس کا سٹیمنا کافی زیادہ کم ہو چکا ہے بھائی پھر بھی اتنی زیادہ تگڑی ٹکر دے رہا ہے باہر نہیں فینک پایا اس سے میٹل فائٹ کا بے اور یہ لاسٹ میں ہار گیا اگر میں نے اسے لونج کیا ہوتا پہلے تو شاید جیتی جاتا اور چلو کوئی نہیں ڈیمیجز دیکھو گائز میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھئے سائیڈ ڈیمیجز کلر اس کا کس طرح سے اڑ رہا ہے بھائی فیک بے بلیڈ کی نشاندی سٹیل بھائی تگڑی بے بلیڈ ہے اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر کمنٹ سیکشن میں تو بس گائز اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ہمارے پاس آیا یہ تھوڑ بے بلیڈ اور ساتھ میں کچھ ایکسیسریز لانچر گریپ مجھے کافی پسند آئی اگر آپ کو بھی چاہیے تو لے سکتے ہو میں شاید اس کا گیم اووے بھی کر دوں اگر تھوڑا اس ویڈیو پر اچھا ریسپونس آیا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم گیم اووے اناؤنس کر دیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں فریسٹائل بلیڈر آن آن